برسات ان تمام میں لباس ہمارا معاون ہوتا ہے شریک کار ہوتا ہے سب سے بڑا ہمارا مددگار ہوتا ہے اگر اسے اتبار سے دیکھا جائے کہ عورت کو اللہ رب العزت نے ہمارا لباس قرار دیا ہے تو وہ ہماری مددگار ہے ہماری شریک کار ہے ہماری خیرخواہ و ہمدرد بات لمبی نہ ہو جائے ہم اپنی بات کو سمیٹھ کر اس بات کی طرف آتے ہیں کہ جب عورت کی حیثیت اتنی بڑی ہے وہ ہماری شریک کار ہے شریک حیات ہے ہماری اچھائیوں اور برائیوں کو سب سے زیادہ جانتی پھر بھی برائیوں کو چھپاتی ہے اور اچھائیوں کو نمائے کرتی ہے برے وقت میں ہمارا ساتھ دیتی ہے ہمارے ساتھ کھڑی رہتی ہے تو اس کے ساتھ ہمارا معاملہ ہمدردانہ ہونا چاہیے صرف ہمدردانہ نہیں بلکہ شکر گزار ہونے والا ہونا چاہیے ہم اس کا شکریہ دا کریں وہ ہماری شریک کار ہے شریک حیات ہے ہماری مصیبتوں اور پریشانیوں کو کم کرنے والی ہے ہماری اچھائیوں کو دنیا کے سامنے اجھاگر کرنے والی ہے وہ ہمارے لیے ہر طور ہر وقت اور ہر دور میں مفید معاون مددگار اور ہماری سب سے بڑی ضرورت اگر اسی کے ساتھ ایک اور بات کو ملا لیا جائے کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کی جن تین چیزوں کو پسند فرمایا ان میں ایک عورت کی ذات بھی ہے تو یہاں سے عورت کی اہمیت اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے کیا نہیں ہیں دنیا میں ہیرے جواہرات موتی مونگا لولو مرجان زیب و زینت کی آرائشوں کی ہزار چیزیں پھر اہدے منصب سیادتیں قیادتیں مال و مطا گھوڑا گاڑی تمام دنیا کی چیزیں ہیں لیکن اس کے بوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حب و علیہ من دنیا کم صلی اللہ ساری دنیا میں تین چیزیں ہی مجھے اچھی لگیں ایک خوشبو ایک عورت اور نماز آنکھوں کی تھنڈک میری نماز میں ہے اب درہ اندازہ لگائی ہے اس پوری کائنات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے نمبر پہ اگر کوئی چیز پسند آتی ہے تو عورت ہے عورت کی تعظیم اس کی تقریب اس کی عزت اس کا درجہ اس کا مرتبہ اس کی اہمیت اس کی ضرورت ان تمام چیزوں کا رسول اکرم نے اس انداز سے بین فرمایا کہ گرتی ہوئی دیوار کو پھر سے اٹھا کر کھڑا کر دیا اگر کوئی تین بچیوں کی پرورش کر کے ان کی اچھی جگہ شادی کر دیتا ہے تو فرمایا جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا اپنی عورت کے ساتھ اچھا نیک برطاو کرنے والے کو بتلایا کہ وہ انسانوں میں سب سے بہتر انسان ہے خیر حکم خیر حکم لے اہلی آپ اندازہ تو لگائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کتنی اہمیت دی ہے شریعت نے اتنی اہمیت دی ہے ہماری ساری تاریخ جو ہمیں بتاتی ہے عورت کا جو مقام اس وقت ہے ایسے میں آپ چاہتے ہیں کہ خوشگوار زندگی گزارے اور عورت سے بے بہرہ ہو کر عورت سے الگ ہو کر عورت سے تعلق نہ رکھ کر اس کی اہمیت کو نہ پہچان کر ناممکن ہے خوشگوار زندگی اگر چاہتے ہیں تو عورت کے تعاون کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں یہی ہے آپ کی سب سے بڑی امدرد خیر خواہ آپ کی شادی نہیں ہوئی تو آپ کی ماں کی صورت ہے ماں اگر نہیں ہے تو بہن کی صورت ہے شادی ہو گئی تو بی بی کی صورت میں خالہ کی صورت میں پھوپی کی صورت میں جس قدر غمخار عورت آپ کی ہو سکتی ہے کتنا کوئی نہیں آپ کے دکھ درد کو ٹٹولنے والی دیکھنے والی اس کی چنتہ اور فکر کرنے والی لہذا خوشگوار زندگی کے لیے عورت کا تعاون بہت ضروری ہے لہذا اس کو جانیے سمجھئے اور اس کے ساتھ تعلقات بہتر اور اچھے رکھیے اور اس بنیاد پر رکھیے کہ یہ میری ضرورت ہے میں اس کی ضرورت نہیں ہوں یہ میرا لیے ضروری ہے میں اس کے لیے ضروری نہیں ہوں یہ سواد کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے آپ کی زبان بھی مانے اس بات کو آپ کا ذہن بھی مانے اور آپ کا دل بھی اس کو قبول کرے کہ یہ میری ضرورت ہے اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سک suspense اگر ایسا مان کر آپ چلتے ہیں تو آپ کے گھر میں سکون ہی سکون ہوگا اگر آپ کسی خاتون سے عزت و احترام کے ساتھ ملتے ہیں تو ناممکن ہے کہ وہ آپ کی بیزت ہی کریں ناممکن ہے کہ آپ کے ساتھ برابرتاؤں کریں ہاں اسے اگر کوئی غلط فہمی ہو جائے آپ کے سلسلے میں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے رویے پر نظر سانی کر لیں غلط فہمی کا اس کو موقع ملا کہاں سے اور اگر آپ کو پتا چل جائے کہ اس بات سے اس کو غلط فہمی ہو رہی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں اور معاملے کو ساف کر لیں یہاں رکھتے ہیں ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے سلسلہ اکرام جاری رہے گا پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ سیرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے خوف اپنے ڈی ٹی ایچ اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپر کریں فری ٹوئر خیر مقدم ہے آپ کے ناظرین ایک بار پھر آپ کے ساتھ ہے ہم خوشگوار زندگی کے اصول کے اس پروگرام میں وقفے پہ جانے سے پہلے ہم آپ کو بتلا رہے تھے کہ عورت ہماری ضرورت ہے اور اپنی ضرورت کو ہم اہمیت دیں سمجھیں نہ صرف زبان سے مانیں بلکہ نظریاتی طور پر اور دل کی گہرائیوں سے اس بات کو تسلیم کریں اور اس کی تعظیم برقرار رکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان دعوت کے پہلے دن جب وحی کا نزول ہوتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک حیث عظیم بوجھ محسوس ہوتا ہے فنقضہ دا رکھا قرآن اس کی تعبیر کر رہا ہے بات سنجوے نہیں آ رہی ہے اتنی بڑی ذمہ داری کو میں کیسے نباؤں گا زبان سے نکلتا ہے ان یہ خاف و لینسی مجھے اپنی جان کا خطرہ ہو رہا ہے ایسے میں باپ موجود نہیں ہے ماں رخصت ہو چکی ہے دادا دنیا سے مو موڑ کر چلے گئے ہیں ایک چچا ہے اور ایک شریع کے حیات ہیں جس سے اپنی بات کہہ سکتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی اور آپ کی زبان سے نکلتے ہوئی یہ الفاظ دیکھے زمیلونی زمیلونی چادر اڑا دو مجھے جلدی سے چادر اڑا دو انیا خاف و لینسی اس وقت حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے اور جس انداز سے اپنے شریع کے حیات کا دل بڑھایا حمت اور حوصلہ بڑھایا ان کے خوف اور اندیشے کو دور فرمایا وہ تاریخ کا ایک روشن باب ہے اور حقیقت میں یہی سے عورت کی اہمیت اس کی ذمہ داری اور اس کی مرد کے لیے ضرورت کا احساس ہوتا ہے ساری امت پر احسان ہے حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا عظیم الفاظ استعمال فرمائے ہیں اور کس انداز سے آپ کو تقویت پہنچائی ہے آپ کے دل کو مطمئن کیا ہے اور اس کام میں آپ کے شریک بننے کے لیے جس استقامت کا اظہار فرمایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ہمیشہ یاد رکھا حضرت خدیجت القبرہ جب تک رہیں آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی ان کے انتقال کے بعد بے ایک وقت آپ کے پاس نو بیویاں تھی لیکن آپ جانتے ہیں ان نو بیویوں کے باوجود الگ الگ خاندان کی الگ الگ خصوصیات کی الگ الگ صلاحیتوں کی مالک خواتین لیکن اس کے بوجود حضرت خدیجت القبرہ کا ذکر ہمیشہ جس والحانہ انداز میں آپ فرماتے ہیں ان خواتین کو اس سے رشک ہوتا ہے ان کو لگتا کہ حضرت خدیجت القبرہ کے مقابلے میں ہماری تو کوئی اہمیت و حیثیت ہے ہی نہیں ایک بار بعض خواتین نے اتراز کا دیا اللہ کے رسول کیا آپ اس موڑی عورت کو یاد کرتے رہے اللہ تعالی نے آپ کو ان کے بعد کیسی اچھی اچھی خواتین دی ہے ایک سے ایک بڑھ کر صلاحیتوں کی مالک حسن و جمال کی مالک صحت و توانائی کی مالک اور سماجی حیثیتوں کے اعتبار سے اونچے سے اونچہ درجہ رکھنے والی اور پھر آپ اس خاتون کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ اس سے پہلے ہی آپ کا چہرہ افسردہ ہو گیا جس کا ظاہر مطلب ہے کہ تمہاری ان باتوں نے مجھے تکلیف پہنچائی جس خاتون کو تم بڑی خاتون کہہ رہے ہو یہ بڑی خاتون میرے لئے سب سے زیادہ اہمیت ہوئی اس کی ذات نے اس کے مال نے اور اس کی فہم و فراست نے اس کے تعلقات نے اس کے خاندان کی وجہ سے جو کچھ بھی مجھے فائدے پہنچے دنیاوی اعتبار سے اخراوی اعتبار سے کار دعوت کے اعتبار سے کسی دوسرے سے مجھے وہ فائدے نہیں پہنچے زندگی بھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھلایا نہیں جب کبھی کوئی اچھا کھانا پکوایا کوئی فکشن کیا تو حضرت خدیجہ القبرہ تو دنیا سے چلی گئی تھی لیکن ان کی سہیلیوں کو آپ اس لیے یاد رکھتے تھے کہ میری خدیجہ کی سہیلی ہے اور ان کو خاص طور سے بھیجواتے تھے یہ حصہ گوشت کا یہ فلان کو بھیجوا دو فلان کو پہنچوا دو وہ میری خدیجہ کی سہیلی ہے سبحان اللہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے عورت کی اہمیت کو کس قدر اجاگر کیا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی بڑی اہمیت ہے فلان اسلام نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں عورت کے تعلق سے اکثر عورت جذباتی ہوتی ہے فیصلہ لینے میں بڑی جلدواز ہوتی ہے مسئلے کا پورا ادراک بڑی دیر سے کر پاتی ہے ایسے میں آپ کو چاہیئے اس کی دلداری غریں لیکن مسئلے کی تہ تک پہنچنے سے پہلے حتمی فیصلہ نہ کریں ماں کی محبت ہو بے اتدال ہوتی ہے بیوی کی محبت ہو بے اتدال ہوتی ہے گھر کی دیگر خواتین کے فیصلے ہوں اکثر جلدوازی کا شکل ہوتی ہے ایسے میں آپ کو ماں کی محبت کو اتدال پہلانے کے لیے صبر و تحمل کی ضرورت ہے بیوی کی محبت میں اپنے آپ کو متدل رکھنے کے لیے صبر و تحمل کی ضرورت ہے دیگر خواتین کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کے فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے جذباتیت سے اوپر اٹھ کر حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ نے ایسا کیا اور اس اصول کو اپنایا کہ آپ خواتین کے سلسلے میں عزت کا برطاو کریں گے ان کی اہمیت کو کبھی نہیں گھٹائیں گے لیکن صبر و تحمل کے ساتھ ان کے فیصلوں کو ان کی باتوں کو ان کی ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہی کوئی حتمی فیصلہ کریں گے تو یقیناً آپ کی زندگی خوشگوار ہوگی اور خوشگوار زندگی کے لیے آپ عورتوں کتاب ان کو اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ آپ کے لیے بہت مفید ہے اور یہاں پر ہم اس اپیسوڈ کے اختتام تک پہنچتے ہیں پھر ملیں گے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ ایک نئے اصول کے ساتھ دل پہ کے لیے اللہ حافظ